اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور دعا اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹس کو خیریت سے رکھیں آج کی یہ ویڈیو تمام سٹوڈنٹس کے لیے 9, 10, 11 اور 12 کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ویڈیو ہے اس میں آپ کو 12 کلاس اور 11 کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ریزالٹ کی ڈیٹس کے حوالے سے میں بتاؤں گا اور ساتھ میں جو سیکنڈ اینوال ا رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا پیپر پیٹرن پیپر سکیم اس کے پوائنٹ آ ویو سے سٹوڈنٹس کے بھی کمنٹس آ رہے تھے اور سٹوڈنٹس پہ بھی مجھے ٹیکسٹ کر رہے تھے تو یہ سارے جو آپ کے قویسنز ہیں ان کی آنسر میں آپ کو اس میں ویڈیو میں بتاؤں گا بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے اور 2023 کے جو اگزامز ہونے چاہ رہے ہیں ان کا پیپر پیٹرن اور پیپر سکیم کے بارے میں بھی اسی وی سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو اس چینل سے ملتی رہے ہیں فرسٹ افعال ہم بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہے ٹویلتھ کلاس کے ٹویلتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ بیس اکتوبر دو ہزار بائس کو انشاءاللہ آپ کا بچو ریزلٹ آنے والا بیس اکتوبر دو ہزار بائس ٹویلتھ کلاس اور جو الیونتھ کلاس مطلب کی فرسٹ ائر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ سترہ نومبر دو ہزار بائس کو انشاءاللہ آپ کا بھی ریزلٹ آئے گا یہ آپ کے ریزلٹ کی فینلل ڈیٹس ہیں اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری ہوا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو تمام بورڈز کی ویب سائٹ ہیں وہاں پہ بھی بہت جلدی یہ وہاں پہ بھی دے دیں گے کہ ان دیٹس پہ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ آ جائے انشاءاللہ انہیں دیٹس پہ آپ کا ریزلٹ آئے گا اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں نائنٹھ کلاس والا جو ریزلٹ ہے اس کے حو پہ بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہمارا دوبارہ ریزلٹ جاری کیا جائے گا یا کیا سین ہے تو بچوں جو ریزلٹ آپ کا آ چکا ہے وہی ریزلٹ ہے اس ریزلٹ میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی اور نہ ہی وہ آپ کا ریزلٹ دوبارہ جاری ہوگا جو آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے وہی آپ کا ریزلٹ ہے اب نیکسٹ اپنے اگزیمز کی پریپریشن کریں تیندھ کلاس والے اور جو سٹوڈنٹ آپ دوبارہ سے نائن کلاس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دوبارہ سے نائن کلاس کی پریپریشن کر کے نیکسٹ جو ہے اگر آپ سے پہلی بار کوئی مسٹیکس ہو گئی ہیں آپ اچھے سے پریپریشن نہیں کر سکے تیاری نہیں کر سکے تو ابھی آپ کے پاس ٹائم اس ٹائم کو آپ ویس نہ کریں ادھر ادھر اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں ہارڈ ورک کریں سٹرگل کریں پھر اللہ پاک آپ کو ضرور کامجابی عطا فرمائیں گے یہ ٹائم ہے بہت قیمتی ٹائم ہے اس ٹائم کو کیش کریں اپنی بکس کو ٹائم دے اگر آپ نے کامجاب بن ہے اگر آپ نے کچھ بن کے دکھانے اپنے پیرنٹس کو تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس ٹائم کو آپ نے ویسٹ بچوں نہیں کرنا اب تیسرے نمبر پر سٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیکنڈ اینوال اگزیمز کے پیپر پیٹرن اور پیپر سکیم کے بارے میں سٹوڈنٹ کے کوئیسنز آ رہے تھے تو سٹوڈنٹس جو آپ کا سیکنڈ اینوال اگزیمز ہونے جا رہا ہے مطلب اس میں سپلی والے بھی ہوں گے امپروو والے جو سٹوڈن سٹوڈنٹس پوچھ رہتے ہیں پیپر پیٹرن پیپر سکیم کے بارے میں تو بچو جو آپ کی پیپر پیٹرن اور پیپر سکیم آلریڈی آپ کے اگزیمز میں ہائی ہے جن پیپر سکیم اور پیپر پیٹرن کو لے کے آپ کے پہلے والے اگزیمز ہوئے ہیں نائیتھ اور ٹینتھ خلاص کے وہی آپ کا جو مطلب کے پیرنگ سکیم ہے اس میں پیپر پیٹرن پیپر سکیم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا رہی یہ سیکنڈ اینوال اگزیمز اور جو 2023 کے آپ کے آپ کی اگزیمز ہونے جارے ہیں ان کا پیپر پیٹرن اور پیپر سکیم انشاءاللہ اس میں اگر کوئی چینجنگ آئی یا کوئی ایسا کو نوٹفکیشن آیا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام سبجیکٹ کے علاقے میں پیرنگ سکیم بھی آپ کو 2023 کے اگزیمز ہیں ان کی پیرنگ سکیم پیپر پیٹرن علاقے سے آپ کو ویڈیوز سبجیکٹ وائز میں بتاؤں گا میری بیسٹ ویجنز آپ کے ساتھ ہیں اور دعا اللہ پاک سے ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے ب موسیقی